حضرت شفا فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نا آپ پیدا ہوئے وادی مگہ تھی صفا پہاڑی کے قریب پتھوں سے بنا ہوئی ایک مکان میں میں بیٹھی تھی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی اللہ کے معبوب سب سے پہلے میری گود میں آئے لیکن اللہ کے معبوب کی آمد تھی اللہ کے معبوب کے حسن سے ایسا نور چمکا فرماتی ہے اللہ کے عزت کی قسم میں وادی مکہ میں بیٹھی تھی پتھروں کے ایک مکان میں بیٹھی تھی اور نور مصطفیٰ ایسا چمکا ملک شام کے محلات کو چمکتی ہوئی میں نے دیکھ لیا حسن مصطفیٰ کا کیا کہنا شمائل کی طرف دیکھیں تو انسان ترپ جائے اس قدر حسن و جمال حضرت عبداللہ بن سلام یہ مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام لانے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لوگ لگتار اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں میں نے سوچا کبھی دیکھوں گا ایک مرد میں میں گزر رہا تھا تو پتا چلا کہ سامنے اس سائٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں میرا دیل شاہا میں دیکھتا لوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے دیکھو تو اسے اس کا چہرہ ہے کیس طرح کا جب عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے بس نظر کی ہی تھی چہرہ مصطفیٰ میں نظر پڑی ہی تھی میری دل کی دنیا بدل گئی دل پہ لگے ہوئے زنگ مٹ گئے میں نے تو جب دیکھا میں نے فل فور کا آ رہے یہ تو وہی چہرہ ہے کہ ساری زندگی جس چہرے کو کتابوں میں ہم پڑھتے رہے جس چہرے کے حسن جمال کو کتابوں میں ہم پڑھتے رہے آج وہ چہرہ ہمارے سامنے ہیں فرماتے اللہ کی قسم یہ چہرہ کبھی جوٹا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے یہ حسن مصطفیٰ دا حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تا میں اللہ کے نبی کی ہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے چادر لیوئی تھی اور وہ سیاہ چادر تھی اس کے اندر سرخ رنگ کی دھارے تھی چادر کے اندر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا آرام فرماتے اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک باہر تھا بکیہ چادر لیوئی تھی جسم پر اور چودمی کی رات تھی چودمی کا چاند آبوتاو سے چمک رہا تھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا پھر چاند کی طرف دیکھا پھر میں اس مجھے بیزر ذہن میں خدش آتا میں دیکھتا رہا بھئی حوصل زیادہ آسمان کے چاند میں ہے یہ اس کینات کے چاند میں ہے میں اس طرف پہ دیکھتا اس طرف پہ دیکھتا چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا پھر چاند کی طرف دیکھتا فرماتے ہیں میں نے آخر پہ فیصلہ یہ کیا کہ لگتا ہے جو چہرہ مصطفیٰ میں نور نکل رہی ہے اسی نور کی بھیق چاند کو مل رہی ہے کہ چاند چلتا حضرت ابو تفیل یہ آخری صحابی ہے صحابہ میں یہ آخری صحابی ہے جو دنیا میں بکیا تھے آپ آخر پہ یہ کرتے کہ پہاروں میں چڑھ جاتے لوگوں کو آواز دیتے اے لوگوں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں آجاؤ اس وقت کینات کے اندر جس نے اپنی جسم کی آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ میں تنہی تنابوت فیلی بچاؤں اور کوئی صحابی دنیا میں نہیں رہا آؤ اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤ حسن مصطفیٰ کیسا تھا کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کینات کے اندر اللہ کے محبوب جیسا کوئی خوبصورت تھا ہی نہیں یہ ہے شمائل مصطفیٰ پہلی چیز شمائل کی طرف دیکھنا شمائل مصطفیٰ حضور پاک کے خد و خال حضور کا چہرہ روایت کے اندر آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو آسا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونتوں سے ایک ایسی لائٹ نکلتی نور نکلتا روشنی نکلتی صحابہ فرماتے ہیں جب آپ مسکراتے تو جہاں بیٹے ہوتے سامنے والی دیواریں نور سے بھر جاتی ہیں یہ حسن مصطفیٰ تھا تجھے ہیں شمائل مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن میں کہتا ہوں حسن کو حسن ملا تو حسن مصطفیٰ کے صدقے جمال کو جمال ملا جمال مصطفیٰ کے صدقے کمال کو کمال ملا کمال مصطفیٰ کے صدقے کینات کا سارا ابو حریرہ فرماتے ہیں مار آئیتو شیئن احسن امیر رسول اللہ علماء موجود ہیں جانتے ہیں شئیئن لفظ ما رعیتو شئیئن احسن من رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جیسی کوئی بھی خوبصورت چیز نہیں دیکھی حالکہ مماثلت دینی تھی انسان کے ساتھ کہتے تو یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت انسان نہ دیکھا لیکن ابو حریرہ فرماتے ہیں انسان سے ہٹ کے پھول کلیاں بھی تو خوبصورت ہے سبز پہاڑ بھی تو خوبصورت ہے آسمان کی بلندیاں بھی تو خوبصورت ہے ابو حریرہ نے بات ہی ختم کر دی فرماتے ہیں مار آئی تو شئیئن احسن من رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے کینات کے ذرے ذرے کے حسن کو جمع کیا لیکن جو حسن مصطفیٰ ہے نا کینات کے سارے حسن کو حسن مصطفیٰ سے بیک مل دیا سبز پہاڑ بھی شمائل مصطفیٰ کمال ہے وہ کسی نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے عصاف کے ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکا پہلی جیزے شمائل مصطفیٰ